سامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کے فیملی مسائل کو کم کرنے کے لیے آسان زبان میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے جن سے فائدہ اٹھا کر آپ اپنے مسائل کو کم کر سکتے ہیں پپیتے کے بارے میں پپایا جسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پپیتہ چہرے کے دانے ختم کر کے اسے نکھارتا ہے اور دلکش بناتا ہے دل کے حوالے سے تحفظ فرام کرتا ہے پپیتے کے بیجوں میں دواز جیسے اثرات پائے جاتے ہیں جوڑوں کی سوزش اور سوجن ختم ہوتی ہے یہ ویٹامین اے اور سی سے بھرپور ہے اور زخم ٹھیک کرتا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پپیتہ فائبر سے بھرپور پھل ہے جو کہ آج کل کے دور میں فائبر کی اہمیت کو ہر فر جانتا ہے کہ فائبر انتہائی ضروری ہے غزائیت کے لیے اس میں کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے اس سے کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے اس میں موجود انزائم کولیسٹرول کی آکسیڈائزیشن میں بھرپور تحفظ فرام کرتے ہیں جس سے دل کے دورے کے خدشات کم ہوتے ہیں پپیتے میں موجود انٹی آکسیڈنٹ انسان کی بھڑتی عمر کے اثرات کو کم کر دیتا ہے پپیتے کی بیجوں میں عدویاتی یعنی کہ میڈیکل میڈیسنل اثرات پائے جاتے ہیں یہ انٹسائن میں ہونے والے کیڑوں کے خاتمے میں مدد کرتے ہیں یعنی جو پیرسائٹ آدھوں میں ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کر سکتے ہیں یہ حازمے کو بہتر بناتا ہے اور کانسٹیپیشن یعنی کپس کو دور کرتا ہے اس میں موجود پاپائین انزائم حازمے کا انزائم ہے جو غزہ کو قدرتی طریقے سے حضم کرنے میں مدد کرتا ہے پپیتے کے جوس پس اور میکس صاف کر کے بڑی آدھ کے انفیکشن کے علاج میں مفید ثابت ہوتے ہیں جل کے ایسے انفیکشن اور زخم جو کہ ٹھیک نہ ہو رہے ہوں پپیتے کے استعمال سے یہ زخم جلدی بھر جاتے ہیں حاملہ خواتین روزانہ اس کا استعمال کریں تو انہیں متلی اور صبح کے وقت طبیعت کے بوجھل پن کی شکایت نہیں ہوتی پپیتے میں انٹی انفلمیٹری انزائم بھی پائے جاتے ہیں جو جوڑوں کی سوزش اور سوجن سے ہونے والے درد میں آرام پہنچاتا ہے اس میں کینسر سے تحفظ فرام کرنے کی خوصیات پائی جاتی ہیں پپیتہ ویٹامن اے اور سی سے بھرپور ہوتا ہے جو جسم میں قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور بخار فلو کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہیں سر کی خوشکی کو ختم کرتا ہے پپیتے کے استعمال سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں لڑکیاں اسے فیس پیک کے طور پر لگاتی ہیں جس سے چہرے کے بند مسام کھل جاتے ہیں یہ مردہ سے الہٹا کر چہرے کو نکارتا ہے پپیتے کی افادیت کے مدنظر طبی ماہرین اسے ہفتے میں کم از کم ایک بار استعمال کا مشورہ دیتے ہیں اسے فروٹ سلات کے ساتھ کھائے جا سکتا ہے جلدی امراض کے لیے اسے برہ راست جلد پر بھی لگائے جا سکتا ہے غزائیت کے بارے میں مسلسل ہم مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہے ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا کر اپنے روزمرہ کے مسائل کو بہ آسانی حل کر سکتے ہیں کیونکہ غزائیت تو آپ کھاتے ہی ہیں مگر ان کے استعمال میں جو فوائد ہوتے ہیں وہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی افادیت کی طرف اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے فوائد دے سکتے ہیں موسیقی